موسیقی رجسنسز لگی ہوئی ہیں R1, R2, R3 اور R4 یہ تو ایک بالکل سیتھا سیتھا سا سرکٹ ہے اور اس کے اندر تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اس نوڈ کے اوپر یہ نوڈ اور یہ لی نوڈ جو ہے یہ کومن ہے ان دو برانچز میں R1, R3 اور R2, R4 کے اندر تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو کرنٹ آرہا ہے دو حصوں میں جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا ایک ہمارے پاس جو کرنٹ ڈیوائیڈ ہوگا وہ اس برانچ کے اندر جائے گا اور ایک ہمارے پاس جائے گا اس برانچ کے اندر ہے اس پر ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ مزید جا کے یہاں پر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا در فور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ R1 اور R3 جہاں سیریز میں ہیں R2 اور R4 سیریز میں ہیں لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پر دریمان میں ایک اور ریجسنس ایسے لگی ہو تو پھر اس صورت کے اندر ہم لوگ جو سرکٹ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریج سرکٹ اور یاد رکھیں گا کہ جو بریج سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ جو پرانی ٹیکنیکز ہم نے اب تک پڑھی ہیں پچھلے ٹیکنیکز ہم نے پڑھی ہیں جو کہ بہت سادہ قسم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ سیریز اور پیرلل کا جو ہے وہ کمبینیشن نکالتی ہیں ہم ان ٹیکنیکز کو اس کے اوپر جو ہے ہم اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم اس پوائنٹ کے پر آکر دیکھیں تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو دو برانچز ہیں یہ پیرلل میں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اس کا پوٹینشل اور اس کا پوٹینشل جو ہے وہ ڈیفرنس ہے اور ہم نے پیرلل کی جو تین شرائط پڑھی تھے ان میں سے صرف ایک شرط پوری ہوتی ہے وہ بھی کہ کرنٹ جو ہے وہ اس نوٹ کے پر جا کے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا اب یہ جو ہمارے پاس بریج سرکٹ ہوتے ہیں ان کے کافے سارے مخلف فائدے ہیں جن میں سے کچھ فائدے تو یہ ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پریسائز قسم کے بہت ہی ایکویڈٹ قسم کی اگر ہم نے ایک ریزسنس کی میجرمنٹ کرنی ہو تو وہاں پر ہم نے پڑھیں ہیں ویرسون بریج ہوتا ہے اس میں تین ریزسنس کی ویلیو میں پتا ہوتی ہے چوتھی کے ویلیو نہیں پتا ہوتی اور یہ سینٹر کی جو ریزسنس ہوتی ہے اس کی جگہ پر نورملی کوئی میٹر لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر ابھی یہ دیکھیں گے کہ اس کو سالو کرنے کا طریقہ کیسا ہے تو اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہم لوگ اس کے لیے جو ٹیکنیک یوز کریں گے اسے ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ٹو وائی کنورجن ٹھیک ہے یا اسے کہتے ہیں ڈیلٹا ٹو وائی یا ڈیلٹا ٹو یا پائی ٹو ٹی کنورجن ٹھیک ہے اس کو پائی ٹو ٹی کنورجن بھی اس کو ہم کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے ایک سرکیٹ یہاں پر بنایا ہے اس سرکیٹ کے اندر ہمارے پاس اگر ہمیں اس ویلیو کو میں لیٹا سپوس آر ایم کر دوں تو اس سرکیٹ کے اندر میرے پاس ایک تو یہ ایک ٹرائنگل وہ بن رہی ہے which is a ڈیلٹا یہ ایک ڈیلٹا کے ساتھ دیکھیں ملتی ہے اس لئے اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں یہ آر ایم ہے یہ آر ٹو ہے اور یہ ہمارے پاس آر ایم اسی طرح ایک دوسرا میرے پاس جو نیٹرک بن رہا ہے وہ ہمارے پاس یہ بنا رہا ہے یہ اور یہ بنا اس میں یہ اوپر آر ایم ہے نیچے آر تھری ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آر فور بنی ہوئی ہے اب اسی طرح اگر میں ایک اور چیز اگر میں دیکھنا چاہوں تو ہمارے پاس اس ڈیلٹا کو وہ ہمارے پاس آسان ہو سکتی ہے اور یہی چیز ہم لوگ نے دیکھنی ہے کہ ہم کیسے مطلب یہ کہ جو ہے نا ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہم لوگ کرتے اس طرح سے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیلٹا سے وائے کے اندر کنورٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو وائے کا نیٹرک ہے ہم ہم الیکٹرکل کنیکشنز کو چھوٹا سا ریپلیس کریں گے لیکن اس کی الیکٹرکل ایکویلنس جو ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ایکویلنس ہے وہ بلکل منٹین رہے گی ریزیسنس کی ویلیس فرصے ڈیفرنٹ ہو جائیں گی لیکن سرکٹ کے جو اوورال بہیور ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیم رہے گا تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ ہم اس فارم کو اس فارم کو ہم لوگ وائے کے اندر کنورٹ کرتے ہیں وائے کے اندر ہمارے پاس کس فارم کے طرح آئی تھی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ تین ریزیسنسز ہمارے پاس آگئی تو میں کہتا ہوں کہ یہ لیٹر سپوس میں پاس آر ون ہے یہ آر ٹو ہے اور یہ میں پاس کیا ہے یہ آر تری ہے اسی نیٹرک کو ہم یہ جو ہم نے وائے نیٹرک بنایا ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ دونوں کی دونوں جو چیزیں ہیں یہ سیم ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ دیلٹا کا سسٹم بنایا ہے کچھ جگہوں پر بک میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ اس طرح سے بھی آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسیکلی یہ تین ہمارے پاس نیٹرک ہیں یہ اوپر دیکھیں یہ دیلٹا کا کنیکشن بلکل بن رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ دیلٹا سے وائے یا پائے سے جو ہے ہم لوگوں نے ٹی کے اندر جو کنورجن کرنی ہے یہ پائے کا بیسیکلی سیمبل بناتا ہے اور یہ لٹی کا سیمبل بناتا ہے اس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ وائے کا کنیکشن ہے یہ ہم لوگ ایزی لی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کر سکیں گے اور یہی چیز ہم لوگ ابھی دیکھیں گے اچھا اب اس کے لئے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ دو چیزیں نکل آتی ہیں ہم لوگ کیوں نکالنا چاہتے ہیں بیسیکل اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس سرکٹ کا آر ایکویلنٹ کیوں نکالنا چاہتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس سرکٹ کا جو آر ایکویلنٹ ہے اگر ہمیں وہ پتہ لگ جائے تو ہم سیمپل اوہمز لال لگا کے جو ہے اوہمز لال لگا کے ہم لوگ یہاں سے جو کرنٹ جا رہا ہے آئی اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہاں پر ٹوٹل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ٹوٹل ایکویلنٹ ریزیسنس کتنی ہے تو ہم اس کا کرنٹ میئر جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے سب سے پہلی بات بھی ہے کہ ہم لوگ جو میئرمنٹس کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسے سرکٹ کے اوپر جس کے اندر سیریز یا پیرلل برانچز کو ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم یہ ایک فیکٹر لگائیں اور لگانے کے بعد ہم یہ چیک کریں کہ ہمارے پاس جو ہے اہم سلوہ لگا کر کہ ٹوٹل کرنٹ ہمارا سرکٹ میں کتنا آ رہا اور اگر ہمیں ایک دفعہ کرنٹ پتہ لگ جائے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ایکویلنٹ رکھو گا اس میں ہم کسی بھی برانچ کے اندر اس میں سے اتنا کرنٹ یہاں کتنا جا رہے یہاں کتنا جا رہے ہم اس کو میر آٹ کر لیں گے اور بیسٹ اون دوز ویلیوز ہم یہ بھی بتا سکیں گے کہ یہ جو ریزسنس ہے ہمارے پاس آر ون آر ٹو یا آر تری آر فور جو لگی ہوئے اس کے اوپر کتنا جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ پاور ہمارے پاس ڈسپیٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے سو لیٹ اس سی کہ ہمارے پاس یہ جو ریزسنس ہے ہمارے پاس اس ریزسنس کے اندر ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ڈلٹا تو ہم نے بنا لی کر دیکھ لیے تھے اس کے اندر ہمارے پاس اگر ہم اس فیکٹرز کو اگر ہم اٹھائیں کہ ہمارے پاس یہ آر ون آر ٹو اور آر ایم یہ ایک وائر کا نیٹرک بنا رہی ہیں اسی طرح ہمارے پاس R2, R4 اور اس سائٹ سے اگر ہمارے پاس دیکھیں تو یہ دو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ وہ Y کے نیٹرکی بن رہے ہیں اور اس چیز کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ کنورجن جو ہے وہ کر سکتے ہوتے ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے ڈیلٹا سے Y کے اندر کنورجن کرنی ہے تو ڈیلٹا سے جو Y کی کنورجن ہوتی ہے نا it is not just کہ آپ نے جہاں نا ریزسنس کی ویلیوز ہم وہ چینج کرتی ہیں ڈیلٹا سے Y کے جو کنیکشنز ہیں اس کے اندر ہم لوگ صرف شیپ کو چینج نہیں کرتے مگر ہم اس طریقے سے پروسس کو لے کر چلتے ہیں کہ ان کی الیکٹرکل ایکولنس جو ہے وہ برقرار رہے ہیں کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ 5 امپیر کرنٹ ڈیلٹا کے اندر لے کر جا رہی ہے تو Y کے اندر بھی اس کو 5 امپیر کرنٹ کے اوپر ہی آنا پڑے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو ڈیلٹا کے اوپر ریزسنس کی ویلیوز ہیں اگزیکٹلی وہی کی وہی ویلیو جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کے اندر بھی آئے تو ہمارے پاس جو ایک چھوٹا سا پروسس ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس پوز کہ ہمارے پاس یہ ایک ڈیلٹا کا نیٹرک بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کو RC کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے RB اور یہ ہمارے پاس ہوگئی RA اور اس کے لئے تین پوائنٹ ہم ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس نوڈ A ہے یہ نوڈ ہمارے پاس جو ہے یہ B ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ نوڈ جو ہے یہ یہ C ہے اس کو ہم لوگ نے convert کرنا ہے اس form کے اندر کہ ہمارے پاس یہ تین resistance کی ویلیوز آگئی یہ ہمارے پاس نوڈ A آگئی یہ نوڈ B آگئی اور تیسری ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہم نے یہ تیسرا end ہم نے C کے ساتھ سے نکال لیا اب دیلٹا اور Y کی جو resistance کی ویلیوز ہیں ان میں ایک تفریق رکھنے کے لئے اس کے اندر ایک ڈیفرنس رکھنے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ر اے ر بی اور ر سی کو ہم ڈیٹرٹہ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ وائی کے لئے جو ہم ویڈی اوز کریں گے وہ ہم آر ون یوز کریں گے آر ٹو یوز کریں گے اور آر تھری یوز کریں گے اچھا اس کے اندر ہم ہم تھوڑا سا مزید آگے جائیں گے کہ آر اے بی آر بی سی اور آر سی یہ کا کیا relationship ہے اس کے بعد R1, R2 اور R3 کیسے نکالی جا ستی ہے اس میں سے ایک کا میں proof کرواؤں گا اور دوسرے کا اپنے proof کرنے تو آپ کو اس کے لیے خود تھوڑی سی میند درکار ہے اور میں نہیں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ لوگ اس کو کر سکیں ہمارے پاس RAB اس کی value ہے RAB جو کہ ہمارے پاس یہی value ہے RAB is equal to RC اس کے درمیان کی value A اور B کے درمیان جو value لگے گی RAB is equal to RC plus RC into RB plus RA divided by RA plus RB plus RC اور یہ برابر ہوگی R1 plus R2 کی اسی طرح ہمارے پاس جو resistance ہے RBC کی وہ ہوگی RA into RB plus RC divided by RA plus RB plus RC اور یہ برابر ہوگی R2 plus R3 کے اسی طرح ہمارے پاس R CA جو ہے اس میں RB into RA plus RC divided by RA plus RB plus RC اور یہ برابر ہوگی ہے اور بس R3 plus R1 کے اس کو میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس equation number 1 ہے یہ میرے پاس equation number 2 ہے اور یہ پوری پوری میرے پاس یہ equation number 3 ہے اب ہم لوگوں کو یہ چیز تو پتہ لگ گئی کہ A اور B کے اوپر جو values ہیں point A تھا A اور B اس کے درمیان میں صرف RC لگی ہوئی تھی RAB کے اندر جو ہے ہمارے پاس RC لگی ہوئی تھی اور اس سائٹ سے یہ ایک series combination تھا تو ہمارے پاس A اور B کے درمیان جو total resistance ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم A والی سائٹ سے اگر ہم کسی emitter کو connect کریں اور B کے ساتھ connect کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک یہ resistance ہے اور ایک یہ path ہے تو یہ ان دونوں کا parallel ہے RC اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ RC ٹھیک ہے multiply by ان دونوں کا سام یعنی کہ basically میں جو یہ RA بھی جو میں نکال رہا ہوں یہ RA بھی کچھ بھی نہیں ہے مجھے اس کے کہ یہ صرف دو resistances parallel کے ساتھ آتی ہیں R1 R2 divided by R1 plus R2 اب اگر for the number R1 تو یہ سیدھی نکل آئی اور R2 جو ہے اس کے اندر دو resistances لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک R1 2 لگی ہوئی اور ایک R 2 2 لگی ہوئی تو ہم اس جگہ پر جو ہمارے پاس R2 کی value جو ہمارے پر لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ان values کو RA اور RB اور RB ہم نے یہاں پر ملا رہی ہے اور چونکہ یہ دو points A اور B کے دنمان لگی ہوئی ہیں اس case کے اندر C چونکہ out ہے تو ہمارے پاس یہ A اور B کے دن یہ total resistances ہے وہ simple ان دونوں کا sum ہے R1 اور R2 کا اور یہ R1 اور R2 کو میں نے پہلی equation میں لکھ دی ہے اسی طرح RBC جو ہے جو B اور C کے درمیان ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سی سیدھی resistance ہے جو کہ RA اور دوسری ان دونوں کی سیدھی resistance بنیں گی کیونکہ یہ close circuit ہے جبکہ Y کے اندر ہمارے پاس ایک close circuit نہیں ہے لیکن اگر آپ B اور C کو دیکھیں یہاں پر تو یہ R2 پلس R3 کے برابر بنتی ہے کیونکہ اس point سے اس point سے ہمارے پاس اس point سے ہمارے پاس اس point تک اس کے اندر صرف ہمارے پاس R2 اور R3 آ رہا ہے تو اسی طرح ہم لوگ نے R C اور A کو بھی دیکھ لیا اور اس کی بھی ہم لوگ نے جو ہے وہ value دیکھتی یاد رکھے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ delta کے اندر ہم نے ان دونوں کو parallel لینا اور جس point پر لینا ا اور سی کے درمان کیا ہوگا ایک پات یہ والا ہے اور دوسرے پات میں C اور A اکٹھا ہمارے پاس یہ sum اپ ہو رہا رہا ہے اس دونوں سیریز میں اس لیے ہم نے یہاں پر C اب اس کے اندر Y کے ایکویلنٹ سرکیٹ کے اندر جو A سے C جو رستہ ہے وہ سیمپل R1 اور R3 کے درمیان سیز ہوتا ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بھی اٹھا کے یہاں پر لکھ لیا لیکن ہم لوگوں کا ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ اس ایکویشن میں کسی بھی ایکویشن کے تھو یہ پتہ لگ رہا کہ ہمارے پاس individual values کتنی آ رہی ہیں تو اب ہم یہ کریں کہ ہم ایکویشن اگر میں اس کو ایڈ کر دوں ان تین ایکویشن کو ایکویشن کو اس طرح سے ایڈ کروں کہ 1 plus 2 minus 3 یعنی کہ ان دونوں کو میں ایڈ کر دوں اور 3 کو میں سبٹیکٹ کر دوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے پاس ایک صرف value جی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ایڈ اپ کر دوں تو کیا ہوگا سب سے پہلے میں ایکویشن 1 اور 9 کو سبٹیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس 1 میں کیا ہے R1 plus R2 minus R3 minus R1 یعنی کہ میں 1 اور 9 کو میں ایکویشن 1 اور 9 کو سبٹیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ایکویشن 1 اور 3 کو ایک اور 3 کو میں سبٹیکٹ کر رہا ہوں ایک نمبر ایکویشن میں R1 plus R2 آگیا اور minus sin کے ساتھ R3 plus minus R1 آگیا یہ برابر ہو جائے گی RCRB plus RCRA plus RCRA plus sorry minus take a minute just a minute RCRA minus RBRC minus RARB divided by RA plus RB plus RC تو یہ میرے پاس ایک ایکویشن اور بن گی اور اس ایکویشن کو اگر میں مزید simplify کر لوں تو یہاں سے R1 ہے یہ cancel out ہو جائے گا اور میرے پاس جو net result بچے گا وہ بنے گا اس form کے در وہ net result ہے میرے پاس بنے گا R2 minus R3 is equal to RA RC minus RA RB divided by RA plus RB plus RC کیونکہ اس کے اندر سے بھی ہمارے پاس B اور C cancel out ہو جائے گا اب ہمارے پاس ایک اور equation آگئی اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ equation number 4 ہے ٹھیک ہے اس equation کو میں equation number 2 میں add car کر دوں گا so let us do this thing ہم نے equation number 4 اور 2 کو add کرنا ہے so adding equation number 4 and 2 اگر میں ان کو add up کر دوں تو ایک answer آئے گا وہ آئے گا R2 minus R3 plus R2 plus R3 is equal to R A R C minus R A R B plus R A R B plus R A R C divided by R A plus R B plus R C ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں سے یہ دونوں R3 تو R3 سے cancel out ہو جائے گی so this will become 2 times R of 2 is equal to 2 times یہاں سے بھی ہمارے پاس R A اور R B cancel out ہو جائیں گی تو یہ ہو جائے 2 times R A R C divided by R A plus R B plus R C تو یہ ہمارے پاس یہ question آ جائے گی یہاں سے ہم لوگ یہ چیز نکال سکتے ہیں کہ R2 کی جو value ہے وہ R A R C divided by R A plus R B plus R C اچھا اسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ R1 کی value بھی نکال سکتے ہیں R3 کی value کو بھی نکال سکتے ہیں میں صرف لکھ دیتا ہوں کہ R1 کی جو value ہے similarly R1 کی جو value ہے وہ ہوگی R B R C divided by R A plus R B plus R C اور R3 کی جو value ہوگی یہ ہوگی R A R B divided by R A plus R B plus R C تو اب ہمارے پاس جو ایک delta network کے اندر ہمارے پاس تین resistance کی value ان کو ہم نے convert کر دیا ہے R1 R2 R3 والے ایک y network کے اندر اور یہ چیز اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا دیکھیں ایک چھوٹا سا trick ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس تین resistance کی values ہیں یہ ہے R C یہ ہے ہمارے پاس R B اور یہ ہے ہمارے پاس R A ہے اس کو اگر ہم نے convert کرنا ہے اس resistance کی form کے اندر یہ R1 یہ R2 اور یہ ہمارے پاس R3 اگن یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے اسی طرح یہ یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے اب اگر آپ ان کے اندر غور کریں ایک چھوٹا trick یہ ہے R2 اس کو اگر آپ نے نکال ہے اور یہ between ہے B terminal کے ساتھ ہمارے پاس R2 ہے R2 کو نکال 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 یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ہم basically R A اور R C کو ملٹیپلا کریں اور دیوائیڈ کریں گے ٹوٹل کے ساتھ اسی طرح ہمارے پاس R3 ہے R3 اور ساتھ میں اس کے کیا ہوگا را plus R B plus R C ہوگا کہنے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس اگر میں اس کے اندر یہاں پہ ایک Y کا نیٹرک بھی اس کے اندر میں بنا لیتا ہوں تو اگر آپ نے اس ریزسنس کی ویلیوز کو لینا ہے تو اس کے ساتھ کی جو دو برانچز آپ کے ساتھ اس پوائنٹ سے کمائن ہو رہی ہیں وہ ہے R C اور R A کیونکہ اس ریزسنس کے ساتھ R B کمائن نہیں ہو رہی اس کو اپنے اوپر نہیں لکھنا یہ چھوٹا سا ایک ٹرک ہے اگر چیزیں بھول جائیں آپ کو یاد نہیں آرہا یہ ویلیو اسی طرح C پوائنٹ ہے اس پر ہمارے پاس R 3 ہے اور R 3 کے ساتھ کمائن ہو رہا ہے R B اور R A اور R C جو ہے یہ چونکہ اس کے ساتھ کمائن نہیں ہو رہذا R 3 کے اندر آپ دیکھیں اوپر یہاں پر ہمارے پاس وہ ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس نکالا ہے اس کی بیس پر ہم سمپلیفائر کر سکتے ہیں سرکٹ کو سالو کر سکتے ہیں سرکٹ کو اور اس کے بعد آنسر اٹھا کر لے سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس ایک چیز تو ہم لوگ نے نکال لی کہ اگر ہمارے پر سرکٹ ڈلٹا میں ہے تو اس سے ہم وی میں کیسے جا سکتے ہیں اسی طرح ایک سرکٹ کے اندر ہمارے پاس ٹیکنیک ہے کہ جہاں پر وی کی سسٹم کو ہم نے اٹھا کے واپس ڈلٹا کے اندر کرنا ہے کیونکہ دونوں کی دونوں ہم 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 ہونی چاہیئے کہ وی سے ڈلٹا میں جا سکتے ہیں اب ہمارے پاس ر اے پلس ر ب پلس ر سی یہ مارے پاس جو ہے یہ ایک ایک ہے اس ایک ایک اندر اگر میں اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں ر اے پلس ر بھی پلس ر سی اس ایک ر بھی ر سی ڈیوائی ر وی ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ایک اور کام یہ کر سکتا ہوں کہ ر اے کی جو ویلیو ہے اس کو میں لے سکتا ہوں کہ وہ برابر ہو جائے گی ر بی ر سی ٹی ٹی وی ر مائنس ر بی مائنس ر سی ٹھیک اب اگر میں اس ایکویشن کو اگر میں کنسیڈر کروں ر ٹو کی ایکویشن کو تو میرے پاس جو ر ٹو کی ایکویشن ہے اس کی ویلیو کو میں یوز کروں اور اس کے اندر میں ر ایک کی ویلیو کو پوٹ اپ کر دوں یعنی کہ میرے پاس ر ٹو کی ویلیو تھی میرے پاس میں یہاں پہ پیچھے لیا دکھا دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ر ٹو کی ہم ر کی ویلیو کو یہاں پوٹ اپ کر دیں تو ہمارے پاس کچھ سلسلہ آگے چلے گا ہم ر بی کی ویلیو کو اگر میں اس کو پوٹ اپ کر دوں تو میرے پاس جو آنسر آرہا ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گا کہ ر ٹو انٹو Saya forth R C is equal to R C into R A اور R of 2 restauran R A کی value میں Irish R C divided by R 1 minus R B minus R C plus RB plus RC is equal to R C R A یہاں سے یہ چیزیں ہمارے پاس یہ دو تو they will be cancelled out ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو answer بچے گا وہ بچے گا R2 RB RC is equal to R1 RC RA یا R1 جو ہے وہ اس سر پر چل جائے گا اور based on this thing یہاں سے RC جو ہے وہ cancelled out ہو جائے گا یہ بلہ RC RC سے cancelled out ہو جائے گا سو ہمارے پاس جو بچے گی ویلیو R2 RB is equal to R2 R2 RB RC is equal to RC RA so R1 R2 RB is equal to R1 RA ٹھیک ہے سو ہمارے پاس جو R of B کی ویلیو ہے یہ بچے گی R1 R2 divided by sorry R1 RA divided by R of 2 کے ٹھیک ہے similarly ہمارے پاس جو R of C کی ویلیو ہے وہ جائے گی R1 R3 RA divided by R of 3 اب اگر ہم اس equation کے اندر یہ تو ہمارے پاس equation number 17 ہم نے ایک منٹہ لی کہ یہ equation تھی جو کہ مرفس R3 کی ویلیو جو تھی پیچھے ہم نے دیوی تھی R3 کی ویلیو یہ مرفس ہے R3 کی ویلیو اگر ہم اس R3 کی ویلیو کو اگر ہم یہاں پہ utilize کر لیں اگر ہم اس R3 کی ویلیو کو یہاں پہ utilize کر لیں تو ہمارے پاس جو final form کے اندر جو مرفس چیز آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو R A ہے وہ بچ جائے گا R B R C divided by R 1 minus R B minus R of C ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور اس کو further elaborate کر لیں ہے تو ہمارے پاس جو final ہمارے پاس result آ رہا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس R of A جو ہے وہ برابر ہے R 1 R 2 plus R 2 R 3 plus R 3 R 1 divided by R 1 only R of B جو ہے وہ ہے R 1 R 2 plus R 2 R 3 plus R 3 R 1 divided by the resistance R of 2 اور R of C جو ہے وہ برابر ہے R 1 R 2 plus R 2 R 3 plus R 3 R 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 کو ڈیرائیب کرتے ہیں کیونکہ کچھ بکس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ڈیریکٹ سوڈرنس کو یوز کنا سکھایا جاتا ہے لیکن چونکہ انجنیرنگ کے ہم سوڈرنس ہیں تو ہم پتا ہونے چاہیے کہ ان تین پوائنٹس تک ہم پہنچتے کیسے ہیں تو وہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ ان فارمز کے اندر جو ہے ہم سرکٹ کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو یوٹلائز کرتے ہیں اب فار اگزمپل ہمارے پاس ہم ایک چھوٹی سی اگزمپل کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مزید آگے چلیں گے اگزمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے جس کے اندر ایک فورٹی وولٹ کی پاور سپلائی ہے اس سپلائی کو ہم لوگوں نے ایک بریج نیٹر کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے جوڑا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک ریسٹنس لگی ہوئی ہے جو کہ ہے فائیو اوم کی یہاں پر ہمارے پاس ہنڈرڈ اوم کی ایک ریسٹنس لگی ہوئی ہے ٹونٹی فائیو اوم کی ایک یہ ریسٹنس لگی ہوئی ہے ٹونٹی اوم کی یہ ریسٹنس ہے ٹھرٹی سیون پائیو اوم کی ریسٹنس ہے اور ہمارے پاس یہ ہنڈرڈ این ٹونٹی فائیو اوم کی یہ ریسٹنس لگی ہوئی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے دو چیزیں نکالنی ایک تو کرنٹ نکالنا ہے آئی اور دوسرا وہ باور جو کہ فورٹی وولٹ سورس نے جو ہے وہ ہم لوگوں کو پروائیڈ کی ہے اب اس سرکیٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک ڈیلٹا کنیٹرک بن رہا ہے تو ہم اس کو وائی کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک ان میں سے ڈیلٹا ہے اس کو ہم نے وائی میں کرنا ہے اب وہ مرضی آپ کی چاہے اوپر والے کو کر لیں یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ میں کو ہائی لیٹ بھی کر دیتا ہوں چاہے آپ اس والے کو کر لیں وائی کے نکال چاہے آپ نیچے والے کو کر لیں لیکن میں سے کسی ایک کو کو کرنا پڑے گا سو ہمارے پاس جو سرکٹ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اس ہی ڈیلٹا کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ایک ہمیں وائی کا بھی نیٹ ٹرک جا ہے وہ بنانا پڑے گا یہ ہمارا وائی کا نیٹ ٹرک بن گیا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آر ون آر ٹو اور آر تھری کی ویلی اس کو نکال لیں یہ ہمارے پاس ہے ہنڈرڈ اوم کی ریسنس یہ ہے ایک سو پچیس کی اور نیچے والی جہاں یہ پچیس اوم کی ہے سینٹر والی تو میں نے اوپر والی جو ہے وہ ٹرائنگل کو لیا ہے اب اگر میں اس کو دیکھوں تو میں پاس آر ون کی جو ویلیو ہے پچھلا جو ایکسپریشن نکالا ہے آر بی آر سی ڈیوائیڈ بائی آر اے پلس آر بی پلس آر سی نکال کے وہ نکالا ہے تقریباً 50 اوم اسی طرح میں پاس آر ٹو کی جو ویلیو ہے وہ نکلی ہے 12.5 اوم اور آر تھری کی جو ویلیو نکلی ہے وہ نکلی ہے 10 اوم اب اگر میں اس ڈیلٹا کو اس ڈیلٹا کے نیٹ ٹرک کو میں اس کے اندر جو میں نے بائی میں کنورٹ کی اس میں پلس آؤٹ کرتا ہوں تو یہ سرکٹ بہتر سیمپل ہو جاتا ہے سرکٹ جو ہے وہ نیا اس طرح سے بنے گا کہ ہمارے پاس یہاں پر اب پہلے آر ون آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہنڈرڈ اور ون ٹونٹی پائی کے ساتھ اس پوائنٹ کے اور یہ آر ون لگ رہا ہے اس کے نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے آر ٹو آئے گا یہ ہمارے پاس آر ٹو لگ گیا نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ 40 اوم کی ریسسنس ایک لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ 37.5 اوم کی لگی ہوئی ہے اور بیفور وی ریچ دا پاور سپلائر یہاں پہ 5 اوم کی یہ بھی ریسسنس لگی ہوئی ہے اب سرکٹ بڑا ہو گیا سیمپل کیونکہ آر ٹو اور 40 اوم کی ریسسنس سیریز میں ہے آر ٹری اور 37.5 سیریز میں ہے اور دونے کے دونوں جو ہیں وہ ان دو پوائنٹس کے پر جہاں وہ دو برنچز جہاں یہ پیرلل کے اندر بن رہی ہیں تو ہمارے پاس یہ جو نوڈ اے ہے اور نوڈ بی ہے اس کے پر دو سیریز برنچز دو سیریز ایلیمنٹ بسیکلی پیرلل میں کنیٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ آر ون اور آر فائی جو ہے وہ بھی سیریز میں کنیٹڈ ہیں تو اب اگر میں اس کا آر ایکویلنٹ نکال لوں تو میں بس آر ایکویلنٹ جو ہے وہ تقریبا نکلتا ہے 80 ohm اور اسی طرح ہم نے کرن نکال لیں تو i is equal to v over r ایکویلنٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ ہے وہ 0.5 ohm پر نکل آئے گا چونکہ ہمارے پاور بھی نکال لیں تھی 40 ohm کے سورس کی تو پی 40 watt جو ہمارے پاس نکلے گا وہ نکلے گا v of i and that is equal to 0.5 minus 0.5 into 40 that is equal to minus 20 watt اور یہ minus 20 watt اس لئے ہے کیونکہ current جو ہے وہ پاسویلنٹ سے نکل کر جا رہا ہے اور ہمارے پاس یہ جو ایڈس ہے ہمارے پاس یہ جو 40 watt کی سورس لگاوا ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ as a source ایکٹ کر رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے سے سرکٹس ہیں میں آپ کو ایک دو سرکٹس بنا دیتا ہوں آپ ان کے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اگر وہ سوال سول نہیں ہوتے تو پھر آپ اس کو بتائے گا تو وہی کن سول دو سرکٹس پہلا ایک اگزیمپل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک 4 ملی ایمپیر کا سورس ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ 12 کے لوگوں میں نیچے بھی 12 کے لوگوں میں یہ بھی 12 کے ہے اور اس کے سینٹر کے اندر ایک اور رسنس لگی ہوئی ہے یہ بھی 12 کے ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کے پر جہاں وی نوٹ نکال لے ہیں between this point اور اس پوائنٹ کے درمیان ایک تو کام یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایک اور کام جو اسی سرکٹ کے اندر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک برانچ کا جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ آپ ٹرائے کریں کیلکولیٹ کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے جو ہے ہمارے پاس وہ نکلتا ہے اسی طرح سے ایک اور اگزیمپل جو ہے وہ میں ساتھ لگا ایک اور اگزیمپل بنا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ایمپیر کا سورس ہے یہ 20 ہوں میں یہ 5 ہوں آگیا اور یہ آگیا یہ 105 ہوں یہ ہمارے پاس اوپر ایک آگیا 20 یہ 2 ہوں اس سرکٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ والا بولٹیج جو ہے یہ نکالنا ہے یہ بھی نکالنا ہے اس کی چھوٹی سی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ نے وائے سے ڈیلٹا کے نورجن کرنی ہے اس طرح ڈیلٹا سے وائے میں نہیں کرنا اس کا ساتھ ساتھ طریقہ کریے کہ آپ وائے سے ڈیلٹا کے نورجن کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کا والا بولٹیج نکال لیں گے یاد رکھیے گا کہ ہم نے پیشتے لیکچرز میں چیز دیکھی ہے کہ کسی بھی کرنٹ سورس کیا اگر ہمیں ایمپلیچوڈ معلوم ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے والٹیج جو ہے وہ بھی میکزیکٹی جو ہے وہ معلوم ہو تو یہ ہمارے پاس جو ہے ریجسٹنس کا جو ہے ہم لوگوں نے پارٹ جو ہے اس کو کر لیا ہے اب اگلا جو لیکچر ہے ہمارا جو ہوگا وہ چھوٹا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم سرکٹس کو سالو کریں گے جس کے اندر ڈیپینڈنٹ سورسز لگے ہیں اور مور اوور ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس نمبر آف سرکٹ ایلیمنٹ بڑھتے جائیں تو کیا ہم ایک ترڈیشنل قسم کے لیے ہم نے ابھی تک KCL, KVL اور Ohms Law پڑے ہیں کیا ہم صرف انہی کی مدد سے سرکٹس کو سالو کر سکتے ہیں یا یہ کہ ہم لوگوں کو وہ کمپلیکسٹی کو کم کرنے کے لیے کوئی اور ایڈوانس ٹیکنیکس کے پر ہم لوگوں کو جانا پڑے گا یہ چیزیں جو ہیں ایڈوانس ٹیکنیکس اور سرکٹس ڈیپنڈنڈ ایلیمنٹ یہ بھی انشاءاللہ جو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اندہ اندہ نیکس لاس تھانکیو وری مچ اللہ حافظ